بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے چکن ویتا و ماش اور اگر آپ کو میرے ویڈیو قسم رہے ہیں تو اسے لائک کیجئے گا میرے سینل کو سبسکرائب کریں اور میرے لائکوں کو پیس کرنے بھر بھولیں تاکہ آپ کو میرے نیکس ویڈیو کی نوٹفکیشن مل کریں اس کے لئے جو انگریڈیاں سمجھا ہیے وہ ہیں تین پاو دال ماش آدھا کلو چکن دو بڑی پیاس اس کو میں نے بھریٹاٹھ لیا دو چمل لسن اتھرکا پیسٹ دو ٹومٹر ہے ان کو چوک کر لیا ہے درسے بارہ ہری مچھے ہیں ان کو چوک کر لیا ہے یہ دماغ مسالہ جاتھ ہیں دو چمل سبپ میٹھے ایک چمل سبپ میٹھے چار گوش مشالہ ایک چم میں سکھا تھا ہے پیسا ہوا ایک چم میں ترگیسالہ پیسا ہوا دو چمہش نمت سب سے پہلے آپ نے چار بڑے چونٹ اویل کے ڈالے اویل اس میں زیادہ ڈالتے ہیں اکیل اس دریان اویل اس میں زیادہ اس لئے ڈالتے ہیں اپنے دارے ہیں اب میں نے اس میں پیاس ڈال دیئے ہیں ملتا ہے ہمارا جو سیاست ہے اب ہمیں سوئی کرنا ہوں اس کے بعد اس میں جس مجھے کریں گے اس کے بعد چوکٹی کیا کریں گے اس کے بعد چوکٹی ملتا داریں گے اس کے بعد چوکٹی ملتا داریں گے اس کے بعد یہ سارے ملتا داریں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو سوار کر کے پانس ملتا دیں گے ملتا دیں گے یہ دکھیں ہمارا ملتا دیں گے ملتا دیں گے ملتا دیں گے اب اس میں پانی ملتا دیں گے چکری بل ایکلاس جب میں پانoj دام تھیں گے آپ کو politic len داب سے پانے کے بعد دام ٹھے پانی پانی آپیں اتنا شاملہ سہل نہیں ہے کہ جو دام ہے پانے میں ایک لے کراس body اس ف lev دام سے اس میں بھیگ جائیں اب پریشی پکر میں ڈال کو ڈال دیا ہے اب تین منٹرے اس کو ہمیں ڈائی دینا ہے اس کے بعد ہماری ڈال دینا ہے یہ دیکھیں کتنی رچی اور اس کی ریس میں ہی تھی کھڑی ہوئی ڈال ہے اور نرم بھی بہت اچھے ترکے سے ہو چکی ہے اب ہم اس کو سب کریں یہ دیکھیں میں نے اس کو پیٹ میں نکال دیا ہے ڈال کو اپنے تقریباً کے ایک ہند تاکی لیے بھوڑیا ہے اور اس کے بعد یہ جانا ہے اب اس کے اوپر ہم دانیشیں کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے نرچے اور تھوڑا سا دھو کمنٹ پوکس بتائیے گا کیسی لگیا آپ یہ ریسیپی اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ہو کے اعافیز